موسیقی قائز ایم لائف سٹیل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے قائز ابھی میں نے موں دھو لیا ہے اور جو ہے میرا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ میں ابھی آپ کو لکھاتی ہوں کہ میں کون سی کریم لگاتی ہوں یہ دیکھیں میں یہ والا لوشن لکھاتی ہوں اور موسٹرائزنگ ہے اور ویری ٹو ہیوی ڈرائی سکن کے لیے ہے لیکن بیچ میں یہ ہوا تھا کہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں میری پھر سے جو ہے سکن ڈرائی ہو جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے ویسی تو پھر میں نے یہ یوز کی اسی کے اندر مکس کر کے تو پھر یہ ہوا کہ بیٹر ہو گیا فیس نا دو دن کے بعد اب یہی والی لگاتی ہوں تو ٹھیک رہتا ہے فیس آپ سے لگا کے ملتی ہوں میں پہ میں نے بیٹ کو بھی کر دیا ہے نیٹ ابھی جو ہے وہ بریک فرسٹ کروں گی اور جو ہے وہ پیچھے آپ لگوں کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے بائٹ جو ہے وہ شیشے پہ کیا ہوئے کیونکہ وہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے کیا ہے پرٹیکشن کے لیے ماما اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں یہ دیکھیں میرا ناشتہ ہے ریڈی اور اب میں یہ کروں گی کیونکہ جو ہے وہ آج تھی میری چھوٹی تو ناشتہ ہو رہا ہے گھر پہ ماما گئی ہوئی تھی بائر یہ جو ہے نا یہ پراجیتہ بیل ہوتی ہے اس پر بلو فلایر لگتے ہیں یہ پہلے بھی بہت عرصہ پہلے بھی میں نے عرصے ہی توڑ کے پھلی لائی تھی تو یہ بیل بن گئی تھی بہت خوبصورت اب وہ ختم ہو گئی ہے بیل ہمارے گھر سے لیکن میں نے لگایا ہوا ایک دو جگہ پہ تو اس کے اور بھی بہت سارے اس میں ملیسن پروپرٹیز ہیں میں ان کا آپ کو بعد میں بتاؤں گی جب ہو گئے بھی نا بیل آپ یہ پھلی کو اور سے دیکھ لیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ نا ہم نے آج نیو ڈش تیار کی ہے بھڑے ہوئے ٹینڈے بنائے ہیں اور بہت ہی یہ جو ہے یمی لگ رہے ہیں تو میں نے تو فرس ٹائم یہ کھانے ہیں بھڑے ہوئے ٹینڈے ابھی جو ہے یہ سیدھے نہیں ہے باجی نے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ابھی صرف ایسے ہی رکھے ہیں پلیٹس میں جب ڈالوں گی نا تو پھر اس کو سیدھا کروں گی تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کبھی آپ لوگوں نے کھائے ہیں یا گھر میں بنتے ہیں کیونکہ میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس آئی ہے تو آپ کو پلیٹس میں جب نکلیں گے سیدھے ہو کر تب بھی دکھائیں گے یہاں پہ جو ہے یہ مگو ہے مگو ہیلو پتہ نہیں کس خیالوں میں ہے جب یہ فلیش لائٹ میں آن کرتی ہوں نا تو یہ ایکٹیو ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نا مگو 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 تو یہ بلینکٹس اتنے زیادہ ہم نے کیوں مگو ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بات میں مگو یہ دیکھیں یہ ہمارا گرین آنین دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے یہ جو ہے یہ میرے اوملیٹ میں بھی ڈلتا ہے اور ماما کے سینوچ میں بھی ڈلتا ہے پھر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو ان کی کہانی بتاتی ہوں یہ ہے کریکرز اور یہ ہے آلو مسالہ والے پاپر تو یہ جو ہے یہ ہم جب گروسی کرنے گئے تھے تو تب لے کر آئے تھے لیکن یہ میں نے جو ہے یہ فرائی کیے تھے مجھے مزے کے نہیں لگے یہ تھوڑا سا پھر بھی تھوڑا بیٹر تھا لیکن کریکرز یہ مزے کے نہیں ہیں کریکرز تو اتنے مزے کے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ مزے کے نہیں نکلے تو اگر آپ لوگ ایسے والا پیکٹ لیں تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ آپ پھر بھی لے کے تھوڑا انجوائے کر سکتے ہیں یہ والے کریکرز بلکل بھی مزے کے نہیں ہوتے تو یہ نہ لیجے گا جن کو آپ نے ٹرائے پہلے سے کیا ہو بس وہ ہی لیجے گا میرا ابھی جو ہے وہ پراتھا بن رہا ہے میں نے کہا میں اس کے ساتھ پراتھا کاؤں باجی نے ماما کو کہا تھا میں نے اپنا بنوا لیا ماما نے تو کھایا نہیں اب یہ ٹینڈے ہو گئے ہیں سیدھے تو یہ دیکھیں اس کو ان کو میں نے بھرے ہوئے ٹینڈے کھا لیا ہیں تو پہلی دفعہ کھائے ہیں بڑے ٹیسٹی ہیں بڑے مزے کی ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں پہلے مجھے نہ ٹینڈے پسند نہیں تھے لیکن ایک دفعہ میں بیمار ہوئی تھی تو تب مجھے جو ہے اس کا شوربے میں بنے ہوئے تھے تو وہ کھلایا تھا تو تب سے مجھے جو ہے وہ پسند آ گیا تو اب جو ہے وہ بھرے ہوئے بھی کھا لیا ہیں تو بڑے ٹیسٹی ٹیسٹی لگے ہیں پہلے میں نے بھرے ہوئے کریلے کھائے تھے تو یہ نہیں کھائے تھے تو اب یہ بھی مجھے پسند آ گیا اب اکثر جو ہے میں کہا کروں گی کہ یہ بنائیں ضرور دیکھیں یہ جو پزل ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی نا وہ کچھ دن تو ہم نے نہیں بنائی تو رات کو میں نے تھوڑی بنائی تھی یہ جو ہے یہ میں نے الٹا کیا ہوا تھا تو یہ باجی نے جو ہے وہ ٹھیک کروایا ابھی باجی نہیں بنا رہی ورنہ ہمارا تھوڑا فاسٹ طریقے سے بنتا اور یہ اوپر والا پورشن بھی ہے ہم نے جو ہے نا وہ سائٹس سارے ہی کہتے ہیں کہ یہ والی جو سائٹس ہوتی ہیں نا یہ پہلے بنا لیں تو اندر والی پھر بن جاتی ہے جلدی لیکن یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے ایک جیسے کلرز کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ آ بھی جائے نا ہم نے کٹھے بھی کی ہیں تو یہ جڑتے نہیں ہیں بہت زیادہ وہ محنت لگتی ہے تو پھر اس لیے جتنا جتنا میرے سے جیسے جڑا ہے میں ویسے ہی کر رہی ہوں تو ابھی جو ہے وہ باجی نے اسٹارٹ نہیں کیا وہ بھی کریں گی تو پھر جلدی ہو جائے گا تو یہ والا جو ہے نا یہ والی جگہ وہ یہ والی جگہ ہے جو یہ میں نے بنائی ہے یہ میں پہلے الٹا اس طرح سے پڑا ہوا تھا تو باجی نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہوگا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا یہ اسی طرح ہے اور یہ والی جگہ یہ والی یہ ہے یہ دیکھیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ بناتے ہیں یا آپ لوگ کو شوق ہے کیونکہ ہم نے پچھلی جو بنائی تھی وہ بھی ابھی ہم نے فریم نہیں کروائی اس کے جو ہے وہ پیس جوڑنے والے تھے وہ میں نے کر دیا ہے اب بس جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے فریم تو نہیں کیونکہ فریم جو ہے وہ ٹو کتنے ٹو تھاؤزن میں ون ٹھاؤزن میں وہ کہہ رہا تھا کہ فریم جو ہے وہ ہوگا میں نے سمجھا کتنے پیزل ہیں ٹو تھاؤزن پر کہہ ہاں جی وہ ماما کو لگا پیزل کتنے ہیں تو ٹو تھاؤزنڈ کا جو ہے وہ وہ کہہ رہے تھے کہ فریم ہوگا تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ ہم اس کو جو ہے لیمینیشن ہی کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے باہر سے پوچھا تھا لیکن جو ہے وہ لیمینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اتنا بڑا تو اس لیے اب میں گھر میں ہی جو ہے وہ کروں گی کیونکہ مجھے وہ طریقہ پتا ہے بس وہ شیٹ ہونی چاہیے اور آج جو ہم نے ریسپی تیار کی ہے باجی نے بنائی ہے تو کل میں آپ کو بتاتی ہوں کل ماما رات کو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارا جو اجازنساری یا نا اس کا مجھے بتاؤ کہ اس نے بنائی ہے بھرے ہوئے ٹینڈے تو جو ہے نا وہ اصل میں میں اجازنساری کو بہت سے لوگ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بہت فیمس ہیں تو وہ نا ان کی ریسپیز دیکھ کے میں نے جو ہے وہ کھانا جتنا بھی میں نے بنائی ہے وہ میں نے ان سے ہی سیکھ ہے تو ان کے بھائی ہیں وہ ہیں لیکن میں اجازنساری کو زیادہ دیکھتی ہوں کہ وہ ایک ایک چیز کو بڑے ڈیپلی اور اچھے طریقے سے بتاتے ہیں اگر ہم ویسی ہی ریسپی کو دیکھ کے بنائیں تو وہ بہت اچھا بنتا ہے فرس ٹائم میں یہ ٹائمڈ بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھا پھر ان کی جو سسٹر ہے ماریا انساری انہوں نے بنایا تھا وہ میں نے ماما کو دکھا دیا تو ماما کہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ماما نے پوری ریسپی دیکھ کے نا تو پھر اس کے بعد سوچا تو یہ تھا کہ وہ بنائیں گی لیکن باجی نے اپنی ریسپی کے طریقے سے ہی جو ہے وہ ٹینے بنایا اور بڑے ہی یمی بنے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اسی طرح اور ویلوگز دیکھنے کے لیے جو ہے سسکائب لائک اینڈ شیئر کر دیں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ہماری ویلوگز کیسے لگتے ہیں اور ڈیلی ویلوگز ہم بنایا کریں جیسے بنا رہے ہیں کہ نہیں اوکے خدا حافظ